آج سے ہزاروں سال پہلے جب نہ ہی ہوائی جاز اور نہ ہی کوئی دوسری چیز ہوا میں اڑنے کے لیے اس دنیا میں وہ کرتی تھی تب ایک مسلم سائنسدان نے ہوا میں پرندوں کی طرح اڑنے کی کوشش کی تھی جس کے لیے سائنسدان نے کالا بھی تیار کیا تھا اور یہ مسلم سائنسدان کافی حد تک ہوا میں اڑنے میں کامیاب بھی ہو چکا تھا آٹھویں صدی سے لے کر تقریباً چودویں صدی تک مسلمان علم و زیانت کے لیاسے پوری دنیا میں غیر مسلم سائنسدانوں سے کافی حد تک آگے تھے اسی دور میں کئی مسلم سائنسدان پیدا ہوئے تھے جنہوں نے اپنی اجداد سے پوری دنیا کو چنکا دیا تھا اس سائنسدانوں میں ایک مسلم سائنسدان ابباس ابن فرناز بھی تھا جو کہ اس دور میں اکثر مسلمانوں کی طرح تعلیم عام ہونے کی وجہ سے کئی علم میں محارت رکھتے تھے ابباس ابن فرناز نے دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سائنسی بنیادوں پر فضاء میں پرواز کی اس نے دنیا کا پہلا گلائیڈر تیار کے جو پرندوں کی طرح دو بازیوں پر مشتمل تھا گلائیڈر میں سمت اور رفتار کے تعیون کے لیے جسمانی حرکات کا استعمال کی جاتا تھا پانسو ارسٹ ایسوی میں ابباس ابن فرناز نے تیار کردہ گلائیڈر سے ازمائشی پرواز کی انسانی تاریخ کی اس پہلی اڑان کے لیے انہوں نے اسپین کا انتخاب کیا اور لوگ ایک بڑے مجمنے مختلف پاڑیوں پر چڑھ کر دنیا کے اس پہلی پرواز کا نظارہ کیا ابباس ابن فرناز نے کامیابی سے چھلانگ لگائی جس کے بعد وہ کافی دیر تک فضاء میں چکر بھی لگاتا رہا لیکن بدقسمتی سے زمین پر واپس اترتے وقت وہ محفوظ طریقے سے لینڈ نہ کر سکا ابباس ابن فرناز کے تجربہ کئی دھیائیوں تک مسلم سینسدانوں کو رینمائی فرام کرتا رہا لیکن اس دور کے سینسدان ٹیکنالوجی سے بھی آگے جانے کا سوچ رہا ہے اور پرندوں کے قدرتی پروں کی طرح اپنے اندر بھی پر اگانے کی کوششم ہے اور اسی کوشش کو جدت کے رنگوں میں ڈال کر انسان اور پرندوں کے ڈی این اے میں ردو بدل کر کے پرندوں کے پروں کے ذریعے اڑنے کی محصول صلاحیت کو اپنانے کی کوششم میں مصروف ہے لہٰذا اس مقصد کو عملی جامع پہنانے کے لیے دنیا میں بہت سی شتانی خفیہ لے بھر وقت اس کام میں مصروف عمل ہے کہ کس طرح پیدا ہونے والے بچے میں پرندوں کے جینز منتقل کر کے اس میں پروں کو گایا جائے اس کے لیے آپ لوگوں نے بعض فلموں میں ایسے آدمزاد لوگ دیکھے ہوں گے جسے بڑے بڑے پروں پر مشتمل دکھایا جاتا ہے لیکن فلموں میں اس طرح کا سین اختیار کرنا دراصل لوگوں کے ذہنوں کی مینڈ پروگرامنگ کرنا ہے تاکہ اگر کل کوئی اسی کوئی اجداد بھی ہوتی ہے تو لوگ اسے عجیب تصور نہ کریں لیکن یہ کام اتنا آسان بھی نہیں ہے کیونکہ ڈین اے وصیب وہ عریض کتاب کی مانند ہے جسے مکمل طور پر سمجھنا سائنس دانوں کے لیے پیچیدگی کا باعث ہے اس کے علاوہ یہ تبدیلی ہے کہ انسان میں جو پیدا ہو چکا ہے اور اپنی زندگی کے صحت کے مراحل تے کر رہا ہے اس کے لیے ایسا ممکن ہی نہیں ہے لیکن جتنی تیزی سے انسان ٹکنولوجی پر غور و فکر کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے دور میں وہ ایسے انسانوں پر جو ابھی پیدایشی مراحل سے گزر رہا ہے یا اس کی پیدایش سے پہلے ہی بچے کے ڈین اے میں اڑنے والے پرندوں کے پروں کی کوڈنگ کر کے اس کوشش کو حقیقت کا رنگ دی جا سکے لیکن یہ بھی بہت بڑا رسک ہو سکتا ہے کیونکہ اگر ان تمام مراحل کو حل کر بھی لیا جائے اور آنے والے بچے کی پیدایش پروں کے ساتھ بھی ہو جائے تو اس بات کی گارنٹی کون دے گا کہ انسان کبھی اڑ پائے گا یقیناً یہ خطرناک کام بھی ہو سکتا ہے یا انسان کے لئے اوپر سوائے بوچ کے اور کچھ نہ ہو یا اوپر انسان کے بوچ کو برداشی نہ کر پائے کیونکہ زمین جس طاقت کے ساتھ باری چیزوں کو اپنی طرف کھینشتی ہے اس سے زیادہ طاقت باری چیز کو اوپر جانے کے لئے چاہیے ہوتی ہے جو کہ انسانوں کی طاقت سے باہر ہے مگر پروں کے ذریعے اڑنے کی جستجو انسان کو چین سے جینے نہیں دے رہی اور وہ دن بہ دن اسی جستجو میں نئے نئے فارمولیاز متعارف کروا رہا ہے جن میں سے ایک ویرچور ریالٹی سسٹم ہے اس سسٹم کو زولج آرڈ اکیڈمی کے ریسرچز نے ڈیزائن کیا ہے یہ فل باڈی سیمیولیٹر بلندیوں پر لے جاتا ہے اور اس کو استعمال کرنے والا بلکل ایسا محسوس کرتا ہے جسا کہ وہ فضاء میں پرندوں کی طرح اڑا ہے اس فلائٹ سسٹم کو برڈی کا نام دے گیا ہے اس ویرچور ریالٹی کی ذریعے آپ رفتار ہائٹ اور جہاں چاہے موف کر سکتے ہیں اس پروگرام کو ڈیزائن کرنے والے ڈیویلپرز کا کہنا ہے کہ آپ کو یہ ایک ایسے خواب جسا محسوس ہوتا ہے جس سے آپ باہری نہ آنا چاہیں گے پورے شیئر کا نظارہ کرتے ہوئے آپ بادلوں کا مزہ بھی لے سکتے ہیں لیکن یہ مشین بھی اصولوں پر ڈیزائن کی گئی ہے کیونکہ آج کے اس جدید دور میں انسان ہر کام مشین کے ذریعے ہی کر پا رہا ہے جبکہ انسانوں کو پڑھ لگا کر ہوا میں اڑانا صرف خواہشی رہی ہے اس کی انسانوں کو کبھی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ قدرتی پروگی کمی کو اپنے اندر محسوس کریں جہاں تک کسانی کی ضرورت تھی وہ جہاز کی صورت میں پوری ہو گئی دوستو قدرت کا نظام ایک مکمل نظام ہے اس نظام میں چھیڑ چھاڑ ہماری اپنی نکامیوں کا سبب بنے گی پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کردے شیئر کر دیں خص بروایت شیئر کو سبسکر کر کے بھی لائکن کو پیس کر لیں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو اور ڈیسکرشنز آپ کو بھر وقت ملتا رہے ملتے ہیں اگلی ایک انفارمنٹی ویڈیوز میں دیجئے میں جارہا تب تک لئے اللہ حافظ